ہیلو نمسکار دوستوں بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل جنرل اجوکیشن بسٹب ڈلی پر دوستوں آج ہے سولہ اکٹوبر اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سولہ اکٹوبر دوزہ رکیس کا ٹاپ ٹین کرینڈیفرس بتاؤں گا اس سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے نوٹسپیکیشن آپ کو ملے دوستوں چلیے آج کا یہ سیسن شروع کرتے ہیں پہلا کوششن ہے آندر پردیس کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس کے روپ میں کس نے سپت لیا ہے دوستوں فیلحال میں آندر پردیس کے ہائی کورٹ کا جو ہے چیف جسٹیس چینج ہو گیا ہے تو ابھی جو نئے چیف جسٹیس کی روپ میں جو سپت لیا ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے دوستوں آپسن نمبر اے جسٹیس پرساند کمار مصرہ جسٹیس پرساند کمار مصرہ آندر پردیس کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس ہیں وہ چیف جسٹیس کی روپ میں سپت لیا ہے آئیے ان کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہی ہے چیف جسٹیس آندر پردیس ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس پرساند کمار مصرہ یہ جو ہے آندر پردیس ہائی کورٹ کے بیجیوارہ آندر پردیس کا ہائی کورٹ کہاں ہے بیجیوارہ میں آندھر پردیس کی راز دھنی کان ہے بجائیوارہ ابھی فیلال بجائیوارہ ہے لیکن ابھی دوسری جگہ سپٹ ہوگا یہ لیکن ابھی ہائی کورٹ جو ہے بجائیوارہ میں ہے تو یہ جو ہے آندھر پردیس بجائیوارہ ٹھیک ہے گوبرنر کون ہے آندھر پردیس کا بیسپ بھوسن حری چندن آندھر پردیس کا گوبرنر کا کیا نام ہے بیسپ بھوسن حری چندن بیسپ بھوسن حری چندن آندھر پردیس کا گوبرنر کا نام ہے یہ انوپ کمار گوشوامی کے جگہ لے رہے ہیں ہی ورکڈ ایس چیئرمین آب دا چھتیس گڑ بار کاؤنسلنگ جو بار کاؤنسلنگ ہوتا ہے دیوکتاؤں کا جسٹیسوں کا اس کا چیئرمین یہ رہ چکے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کسٹن دیکھ لیتے ہیں گلوبل پیس فوٹو آوار دوزار اکیس کسی دیا گیا ہے دوستوں ابھی آوارڈوں کا سلسلہ کر کوبیڈ نائنٹین کا پرکوب ختم جیسے سے ہوتے جا رہا ہے اب آوارڈوں کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے ابھی ہی حال فیلال میں گلوبل پیس فوٹو آوارڈ دوزار اکیس دیا گیا ہے یہ کسے دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے آپ کو عادیا عربیند سنکر کو عادیا عربیند سنکر کو ٹھیک ہے آئیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ جو فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہی چھوٹی شی بچی ہے عادیا عربیند سنکر یہ آدیا عربیند سنکر یہی ہے ٹھیک ہے سیون ایئر آلڈ ہیلنگ فرم کرناٹکا یہ کہاں کی ہے کرناٹکا کی ہے بینگلوڑ کی ہے کرناٹکا گرازہ نہیں کہاں پہ ہے بینگلوڑ آیودھیا عربیند سنکر has scripted history by becoming the first ever indian to win the children's peace image of the year global peace فوٹو آرڈ یہ جو ہے پہلی مہلا ہے پہلی بچی ہے جو ہے اس میں بھی اومین میں مطلب لڑکیوں میں پہلی بچی ہے جو پہلی بار یہ ہے یہ پیس آوارڈ جیتا ہے فوٹو کا ٹھیک ہے گلوڑال پیس فوٹو آرڈ ایوارڈ اینوالی بائی لیون ہمبر ایڈیشن پارٹنرسی پر یونیسکو ایڈیشن پارٹنرسی پر یونیسکو کے دوارہ پردان کیا جاتا ہے ہمین فرسٹ وارڈ ہاں پیس فول وارڈ کس لیے دیا جاتا ہے؟ یہ دیا جاتا ہے ریفلاکٹ ہمین فرسٹ وارڈ سے پیس فول وارڈ اس بیشو کے لیے جو ہمین فرس ہمین کے مطلب ہمین کا محلی جے کلیان لئے جو کام کیا ہے اس پھوٹو کے پردست کرتا ہے اس کے لیے بار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کچھن دیکھ لیتے ہیں دوہزار اکیس میں ہینلے پاسپورٹ انڈیکس جاپان اور کون سا دس صرف اسطحان پر رہا ہے سیرس اسطحان پر رہا ہے یہاں صرف لکھا گیا ہے یہ سیرس ہوگا سیرس اسطحان پر ٹھیک ہے سیرس اسطحان پر رہا ہے دوہزار اکیس میں ہینلے پاسپورٹ इंडेक्स जापान और कौन सा दिस रहा है तो यह रहा है दोस्तों आपको मैं बता दूँ यह रहा है option नमर ए सिंगापूर कौन रहा है सिंगापूर जापान और सिंगापूर 2001 के हैंदले passport इंडेक्स में सबसे सिर्श स्थान पे रहा है नक्स्ट कोस्टन देखिए इस पहले आपको बटा दू इंडिया रेंक है सिलीब इस इंडेक्समें इंडिया का रेंक्स पहले 90 था ठीक है परंतु अभिक सककर कितना हो गया 106 हो गया कितना हो गया एक frequency हो गया इंडेक्स रगे पास्फार्ट कंटीन कॉडिशल all- His working ہے ہمیں دوڑ رینڈورٹس start کے بھیجیس ڈاوٹ ہے پڑی اور بھیجا ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ایرپورٹ ٹانسپورٹ ایسوسیاسن کا مخیلہ ہے کہاں ہیسی ہے انٹرنیشنل ایرپورٹ ٹانسپورٹ ایسوسیسن کا مخیلہ کان اسی تھی تھی یہ آپ کو مینٹریال کناڈا میں کھا اپ Rock favourite artist منٹریال کناڈا میں حzem دوستو منٹریال کناڈا میں انٹرنل Airport Transport Association کا مخیال ہے یہ دیکھیں اس کے بارے ہم جان کرے لیتے ہیں آپ کو The International Air Transport Association IATA is a trade association of the world's airlines founded in 1945 اس کی استحابنہ 1945 میں کیا گیا تھا IATA has been described as a cartel scenes in addition to sitting technical standard for airlines ٹھیک ہے IATA کا فل فرم یہاں پہ لکھا ہوا ہے سربیجے فورم آف پرائیس فکسنگ اس کے بارے ہم نیکسٹ جان لیتے ہیں نیکسٹ کیا ہے انڈین اسپیس ایجنسی کا پہلا دیکھش کسی نے اکت گیا گیا ہے انڈین اسپیس ایجنسی جو حالی میں ہمارے پرائیم منشتر سرید نریندر موڈی جی دورہ انہیں کا اُدھگھاٹن کیا گیا تھا اس کا جو ہے پہلا دیکھش کون بنا ہے یہ بنا ہے جینت پاٹیل کون بنا ہے جینت پاٹیل انڈین اسپیس ایجنسی کا پہلا دیکھش جینت پاٹیل بنا ہے اس سے ریلیٹر مہتپورن باتیں آپ کے سامنے ہیں انڈین اسپیس ایجنسی کا پہلا دیکھش جینت پاٹیل کو نیکسٹ کیا گیا ہے جو کی ایل این ٹی این ایکس ٹی رکسہ کے بریشت کارجکاری پا دیکھش رہ چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو انہ کا جو ہے جب مہانی دیسک کے پت پر جانرل کے اے کے بھٹ کو نکت کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پورا ڈیٹیل اس میں دیا گیا ہے ابھی آپ کو نیکس بتاتے ہیں ہم دوہزار اکیس بائس کے لیے ورلڈ ایسٹیل ایسوسییشن کا دیکھش کسی نکت کیا گیا ابھی حال فلال میں ورلڈ ایسٹیل ایسوسیشن کا دیکھش پت کا نکت کیا گیا ہے دوہزار اکیس بائس کے لیے کون ہوا ہے یہ ہوا ہے آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں آپ کے آنسر آئے گا آنسر نمبر اے ہے سہی سجن جندل سجن جندل کو دوہزار اکیس بائس کے لیے ورلڈ ایسٹیل ایسوسیشن کا دیکھش چنا گیا ہے اس کے بارے میں اور کچھ یہ جانکاریاں ہے دیکھئے ایٹیز میمبر سے ریپرزینٹ اپروکسری میٹلی پچاسی پرسینٹ آف دا ورلڈ ایسٹیل پروڈیکسر انکلوڈنگ مور دین ایک سو ساٹھ ایسٹیل پروڈیوسر ٹھیک ہے اس کے ستھاپنا جو ہوئی تھی نائنٹین سکٹی سیون میں ہوا تھا انیس سو سرسٹھ میں ایٹیز اون آف دا لارجیسٹ انڈسٹری ریپرزینٹیشن ان دا ورلڈ یہ بیسو کا سب سے بڑا لارجیسٹ انڈورسٹی ہے ٹھیک ہے اس کا ہیٹ کوارٹر ہے بروسیل میں کہاں پہ ہے بروسیل میں اس کا ہیٹ کوارٹر کہاں پہ ہے بروسیل میں ہے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ورلڈ ایسٹو ڈینٹ ڈے کس تاریخ کو منایا جاتا ہے دیکھئے ورلڈ ایسٹو ڈینٹ ڈے جو ہے کس تاریخ منایا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے پندرہ اکٹوبر کو اور کس لیے منایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جو اس کو دیکھ رہے ہوں گے اس کو کون نہیں جانتا ہوا ان کو ان کا نام بھارتیوں کے دل میں بسا ہوا ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالل کلام جو جن جن کے لوگ پریہ اور لوگ پریہ نیتا تھے اس کے لوگ دیش کے راشتپتی اور پرسیدھ بھگیانی ان کو میسائل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے جو برث انبسری کو ہم ایسٹو ڈینٹ ڈے کی روپ میں بناتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے ماں بھارتی کے لیے اپنا پورا سربوچ جیون تیاغ دیا تھا ایسے ماں بھارتی کے سپوت کم ہی پیدا لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں ان کے برث انبسری پہ جو ہے ورلڈ اسٹو ڈینٹ ڈے ورلڈ اسٹو ڈینٹ ڈے منایا جاتا ہے یونیٹی نیشن ہے دیکلیر پندر اکٹوبر ایج ورلڈ اسٹو ڈینٹ ڈے ان دوزار دس ٹو آنڈر ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام دا تھیم آب دا ورلڈ اسٹو ڈینٹ دوہرننگ فر پیپل پلانٹ پروچپریٹی اینڈ فیس دوہزار اکیس کا جو ہے ورلڈ اسٹو ڈینٹ ڈے دوزار اکیس کا جو تھیم ہے وہ ہے لرننگ فر پیپل پلانٹ پروچپریٹی اینڈ پیس یہ ہے اس کا تھیم بہت ہی پٹین چیز ہے اس کو یاد رکھئے گا میشتر کلام ہے سربڈ ایز دا الیونت پرسیڈنٹ آف انڈیا انڈ ورکڈو ڈا ڈی آر ڈیو اینڈیا سپیچ ریسرچ ارگنائزیسن اسرو یہ بھارت کے اگار میں راشپتی کی روپ میں کام کیے ہیں اس کے علاوہ ڈی آر ڈی اور اسرو میں بھی کام کر چکے ہیں اور اس کو میسائل مین کے نام سے دیتا ہے اگر بھارت میں میسائل کوئی دیا ہے تو ڈاکٹر عبدال کلام جی نے دیئے تھے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں بھارت کے آس تھائی میسن کے مطابق بھارت کو آس تھائی میسن کے مطابق بھارت کو یو این مانوہ آدھکار پریشت میں کونسے کارزکال کے لیے پنہ نرواجت کیا گیا ہے بھارت کو یو اینوں میں جو ہے نا اس تھائی میسن جو ہے نا اس کے لیے جو ہے دوبارہ نرواجت کیا گیا ہے کونسا کارزکال ہوگا وہ کا چھتھا کارزکال کونسا کارزکال ہوگا چھتھا کارزکال سکسٹ اس کے بارے میں دیکھ لیے سنگت راشت میں بھارت کے آس تھائی میسن کے مطابق بھارت کو یو این مانوہ آدھکار پریشت میں بھاری بہمت کے ساتھ چھتھے کارزکال جو چلے گا دوہجار بائیس سے دوہجار چوبیس کے بیچ یہ بھارت کا کارزکال رہے گا دوہجار بائیس سے دوہجار چوبیس کے لیے پندر نرواجت کیا گیا ہے یو این میں بھارت کے اس تھائی پرتینی دھی ٹی ایس تری مورتی نے یو این سدسیوں دیسوں کو شکریہ آدھا کیا اور کا یہ بھارت کے لیے گرب کا دن ہے پریشت میں کل اٹھارے سدس دیس چونے گئے ہیں نیکسٹ کوسٹن دیکھ لیتے ہیں آئی پی ایل دوہجار اکیس میں چن نئی سوپر کنگز نے کیے کے آر کو ہرا کر لگاتار کتنی بار چیمپئن بنی ہے حال میں ہی جو کل ہوا ہے آئی پی ایل کا فائنل میچ چن نئی سوپر کنگز اور کلکتہ نائی ٹریڈرز کے بیچ اس میں چن نئی سوپر کنگز جنے ہیں لگاتار چوتھی بار جیت درج کیا ہے کتنی بار جیت درج کیا ہے اور اس کے کپتان چن نئی سوپر کنگز کی کپتان بھارتی ہے کرکیٹ ٹیم کے پرو کپتین مہندر شنگ دھونی ہے جس نے چوتھی بار آئی پی ایل کا جو ہے فائنل جیت لیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ دوبائی میں آئی پی ایل دوہجار اکیس کے فائنل میں کیے کے آر کو ستیس رنوں سے ہرا کر چوتھی بار آئی پی ایل ٹروفی جیت لیا ہے لگاتار چوتھی بار بتائیے چوتھی بار جیتا ہے سی ایس کے اپنا نمہ آئی پی ایل فائنل میچ کھیلا جبکہ کیے کے تیسرا ای پی ایل فائنل تھا ایم ایس دھونی کا بطور کپتان یا تین سو مہا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ بھی تھا بتائیے تین سو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ بہندر شنگ دھونی کھیل چکے ہیں سی ایس کے کے فاف ڈوپلے سی نے فائنل میں سروادھیک رن انسٹھ گینڈوں پر چھاسٹین بنایا نیچٹ ہے بھارت کا پہلا اٹل سمودائی کے نوچار کیندر کہاں کھولا گیا ہے دوستوں بھارت کا پہلا اٹل سمودائی کے نوچار کیندر کہاں کھولا گیا ہے تو وہ کھولا گیا ہے جاپور میں کھولا گیا ہے جاپور میں کھولا گیا ہے آج اس کے بارے ہم جان لیتے ہیں بیوی کانند گلوبال نیورسٹی جاپور بھارت کے پہلے اٹل کمیونٹی انویشن سینٹر کا اوڈھاڑن کیا گیا ہے یا بھارت سرکار اٹل انویشن انویشن اور نیتی ایگدرہ اسٹھاپیت کے جانے والا دیس کا پہلا کے اندر ہوگا اٹل انویشن میسن نیتی آیوگ اور بھیجی یو کے سنگ تو سب آدم میں شروع کیے گئے اس کے اندر بارد سستان کے محنتی بھاوک اور ساسی بیکتوں کو لاب ہوگا جو اپنے بیپسائی کے اونچائی پر لے جانا چاہتے ہیں دوستوں آج کا یہ ٹاپ ٹین کرینٹ ایفیس کا سیشن یہاں پر سمابت ہوتا ہے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کومنٹ کیجئے چینل پر نئے ہوگے چینل کو سبسکرائب کیجئے